رسول اللہ کی شخصیت ہے تو آپ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنے صحابہ کو بچانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام شخص جیسے ہو میں حدیث کرتاس کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں نہ رہے گا ماں سنا بجے گی بان سوری حضرت عمریوں کہہ چاہتے ہیں نہیں ہمیں گمراہ ہونے دیں آپ آپ آرام کریں ہمیں گمراہ ہونے دیں یہ حدیث کرتاس آپ کو کسی بھی صورت آپ اس سے جان نہیں چھوا سکتے حضرت عمر کی مخالفت کتی ہو یقینی طور پر ثابت ناظرین چلتے ہیں کلپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ اس کے اوپر جواب ارز کرتے ہیں ان کا وہی اعتراض ہے جو روحافظ کی طرف سے صحابہ اکرام پہ ہوتا ہے بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے حدیث کرتاس کی روح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت وصال آلالت کے ایام میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتونی بی قرطاسن مجھے ایک قرطاس دو یعنی لکھنے کے لیے جس کو ہم کاغذ کہتے ہیں اس دور میں جو بھی چیز استعمال ہوتے تھے لکھنے کے لیے مجھے قرطاس دو تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے یا رسول اللہ آپ زہم نہ کریں ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں یہ صحابہ کا حضرت عمر جو ہیں وہ آکے مشورے دے بخاری بھری پڑی ہے رسول اللہ کو مشورے دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے بیویں کو بھیج دیتے ہیں ایسے ہی میری غیرت گوارہ نہیں کرتی لوگ دیکھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ان کو ہجاب کروایا کریں پھر وہی قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتے تھیں یعنی انہوں نے حضرت عمر کو اوپر لے جانے کے لیے رسول اللہ کو جناب نیچے لے آئے یہ ہے مکتب صحابہ آگے چلیں اللہ کی کتاب کافی ہے ان کی طرف سے اطراز یہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہاں صحابہ اکرام سے مطالبہ فرمایا کہ مجھے کرتاز دو دراصل نبی علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لے کے دینا چاہتے تھے سہری بات ہے اس کے تو کوئی شک نہیں ہے آپ کے اپنے علماء نے مانا کہ وہاں پر جناب وہ میں حالی میں اس کے اوپر گفتو کر چکا ہوں تفصیل سے دکھا چکا ہوں آپ کی جمہور کا یہ نظریہ ہے کہ امام علیہ السلام خلافت لکھوانا چاہتے تھے امام علیہ السلام کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے رسول اللہ یعنی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اب وہ خلافت دو افراد کی ہو سکتے یا تو وہ حضرت عبو بکر کی تھی بیان کرتے ہیں اور آپ نے آخری وقت میں بھی بیان کی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ دو چیزیں نہیں چاہیے ہمیں ایک ہی چاہیے بھائی اشارے موجود ہیں ان کا یہ کہنا پھر رسول اللہ نے کہا کہ فقط مجھے لے آغاز کلم لا کر دو میں اس پر کچھ لکھ دوں جس سے تم گمران ہو رسول اللہ نے تو کچھ بیان نہیں کیا کہ میں کیا لکھوں گا اس پر لیکن آپ کے اپنے ہی علماء اس چیز کو سمجھ گئے حضرت عمر کا یہ کہنا کہ جناب ہمیں قرآن مجید کافی حسبونا کتاب اللہ یہی ان کا کہنا اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جو دوسری چیز آپ لکھ کے دینا چاہ رہے ہیں اپنی اہلِ بیعت وہ ہمیں نہیں چاہیے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن کافی ہے آگے چلیں حضور لکھوانا چاہتا ہے کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنایا جا تو لہذا یہ صحابہ جو نعوذ باللہ تعالی مجرم قرآن پاتے ہیں حالانکہ اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر چودہ سو سنتیس نبے صفحہ پر رویعت موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے وہاں موجود لوگوں سے کرتاز کا مطالبہ کیا تو صرف حضرت عمر نہیں بلکہ حضرت عمر کے ساتھ اہلِ بیعت کے افراد بھی شامل تھے اب دیکھیں ایک اور جہالت اس کی اہلِ بیعت کے افراد بھی شامل تھے آگے سنیں اہلِ بیعت کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہاں نبی علیہ السلام چونکہ مرض کی حالت میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے کہ تاکہ حضور پہ گرانہ گزرے رسول اللہ تو خود تقاضی کر رہے ہیں ایک مثلا مریض ہے وہ اگر مریض خود کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز اٹھا دو آپ کہتے ہیں نہیں آپ پہ گرانہ گزر بھائی مریض خود کہہ رہا ہے وہ مریض کوئی عام شخصیت نہیں ہے وہ افضل الناس رحمت اللہ العالمین وہ رسول اللہ کی شخصیت ہے تو آپ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ذرا شرم نہیں آتی ہے اپنے صحابہ کو بچانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام شخص ہے جیسے وہ انجیل مرزا کرتا ہے اس نے بھی وہ حدیث لدود جب بیان کرتا ہے اس میں وہ چھوٹے بچے کی مثال دے کہ رسول اللہ کی شخصیت کو وہاں پر اس کا نقشہ کھینجل ہوتا ہے یہ ہے جناب دیکھیں مرزا ہو یہ مفتی راشد جب ہو یہ سارے مکتب خلفاء کے ماننے والے ہیں مکتب خلفاء کے مذہم رسول اللہ کی کوئی شخصیت نہیں ہے ان کی کتابوں میں توہین اتنی رسول اللہ کی ان کی کتابوں میں یہ سارے معاملات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دور مشکت میں نہ پڑیں اور نبی کریم علیہ السلام کو مشکت سے بچانے کے لئے صحابہ نے از راہِ ہمدردی اس مقام پہ یہ کہا کہ حضور رحمہ اللہ کی کتاب کا آپ نے ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں آپ آرام کریں رسول اللہ استغفراللہ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ پر رسول اللہ کو بتا رہے ہیں دیکھیں آپ نے سب کچھ بیان کر تو دیا ہے اب اس نے جو بات کی نا کہ وہاں پر اہلِ بیعت بھی ساتھ تھے تو یہ اب اس بندے کی جہالت ہے وہ اہلِ بیعت صحابہ ہی تھے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ وہاں پر وہ جو اہلِ بیعت ہیں اس سے مراد کیا ہے یہ ملہدہ فرمائیں ناظرین سب سے پہلی کتاب فتھ الواری بشار سیل بخاری ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اپنی جیب سے بیان کرتے ہیں ہمارے شارعین کو نہیں دیکھتے بھئی تم بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے شارعین کو انہوں نے کیا بیان کیا ہے یہاں ملہدہ فرمائیں وہ کہتے ہیں اہلِ بیعت کا اختلاف ہو گیا اہلِ بیعت کیسے اختلاف ہو گیا یعنی کون مطلب مان کانا فِی البیعت مِنِ السَّحَابَ وہ کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے صحابہ مراد ہیں اہلِ بیعتِ نبی مراد نہیں ہے وہ جو اس اہلِ بیعت تھے یعنی اس گھر میں جو افراد موجود تھے اس گھر میں صحابہ موجود تھے نہ کہ اہلِ بیعتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ کہتا ہے اہلِ بیت اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا حضرت عمر میں اختلاف ہو گیا اس بندے نے اگر اپنی ابتدائی کتابیں دیکھی ہوتی تو اس کو عقل آ جانی تھی یہ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں شاد الساری نابر قسطلانی صاحب کی شار سعی بخاری اس میں جب ہم جاتے ہیں الجز السادس اس کے صفحہ نمبر 463 وہ کہتے ہیں کہ فَقْفَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ اَهْلُ الْبَيْتِ میں اختلاف ہو گیا اَلَّذِي كَانُ فِيهِ مِنَ السَّحَابَ لَا أَهْلُ بَيْتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ کون تھے وہ اہلِ بیت جن میں صحابہ موجود تھے یعنی وہ سارے صحابہ تھے نہ کہ اہلِ بیت ہے پیغمبر تو یہ مفتی راش ہے اب یہ بھی بہت بڑی توپ ہے اپنی طرف سے لیکن جہالت آپ کے سامنے ہے تو وہ کہتے ہیں بخاری کسی روایت میں موجود ہے حالانکہ اسی روایت میں موجود ہے حالانکہ اسی روایت وہ شارعین کو بھی دیکھ لیتا کہ اس اہلِ بیت سے کون مراد ہیں یا کم سے کم وہ سہارن پوری صاحب کے آپ نے جو درسی کتاب ہے بخاری کے جو محشی ہیں انہوں نے حاشیہ لگایا بخاری پہ تو انہوں نے وہاں پر لکھا ہے اور جناب اکستلانی کا حوالہ دے کے لکھا ہے وہ اپنی درسی کتاب موجود کوئی تفیق سے دیکھ لیا کرو کہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس روایت پر جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اہلِ بیت سے مراد صاحبہ ہیں یہاں پر یہ اہلِ بیت ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ رسول کی اہلِ بیت موجود تھے پنجدنے پاک موجود تھے نہیں یہ سارے صاحبہ تھے جو یہاں پر موجود تھے آگے سنیں جی کیا کہتا ہے یعنی یہاں نعول بلہ تعالی انکار مقصود نہیں تھا یہاں نعول بلہ تعالی ان حکم کی نافرمانی مقصود نہیں تھی سوال جی ہے کہ اگر اسی روایت کو ہم دیکھیں جو بیان کی جا رہی ہے اگر نافرمانی مقصود نہیں تھی اور رسول اللہ کی دل جو ہی کرنا تھا ان کا خیال کرنا مراد تھا تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے کہا چلے جو یہاں سے رسول اللہ کیوں غمناک ہوئے بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ غمناک ہوئے اور پھر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ اس کو یاد کر کے ہمیشہ کیوں روتے رہے آپ بتائیں بھئی اگر یہ سارے اتنے نورمل حالات تھے آپ لوگ پیش کر رہے ہیں یہ ہے نورمل حالات ہیں کچھ بھی نہیں ہوا عام سے جیسے ہوتا ہے معاملہ وہ تھا حضرت ابن عباس کیوں کہہ رہے ہیں آپ میں زیادہ فہم اور اکل ہے حبر الامعہ میں نہیں تھی تاجب ہے آگے چلیں جیس کی مزید سنتے ہیں چلیں بلکہ یہاں مقصودہ صحابہ کا کہ حضور کو مشکت میں نہ ڈالا جائے اور عزراہِ حمدردی اور عزراہِ رحم جو ہے محبت اور شفقت کے انہوں نے نبی پاکل صاحب کی بارگاہ میں یہ ارض کیا کہ اللہ کی کتاب کا بھی آپ تکلیف نہ فرمائیں اور آپ مشکت نہ فرمائیں جیسے سمجھئے رسول اللہ تو آئیں دین پہنچانے کے لئے انہوں نے اپنے دین پہنچانے میں کتنی مشکتیں برداشت کی ہیں کتنے زخم برداشت کی ہیں یا مشکت نہ فرمائیں رسول اللہ فرمائیں کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ کر دوں دیکھیں رسول اللہ کے کلمات میں کس قدر درد ہے اپنی امت کے لئے کہ تمہیں میں ایک ایسی چیز لکھ کر دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے تمہیں میں گمراہی سے بچانا چاہتا ہوں حضرت عمریہ کہہ چاہتا ہے نہیں ہمیں گمراہ ہونے دیں آپ آرام کریں ہمیں گمراہ ہونے دیں اصل میں یہ ایک کلام بنتا ہے دوبارہ سنیں اب یہ دیکھیں مولا علیہ السلام کا سہارہ لیں گے اور اس قضیعے کو جس کا اصلہ ربط نہیں بنتا کس سے تشبیع دیں گے امام علیہ السلام کے ایک واقعے سے سنیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں اور آپ کو شکت نہ فرمائیں جیسے سنگیئے ہدائبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے جس وقت علیہ رضی اللہ کو کہا تھا کہ میرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یعنی رسول اللہ کا لفظ میں ٹھاکے محمد ابن عبداللہ لے کرو تو حضرت علی نے اس موقع پر انکار جو کیا تھا وہ نعوذ باللہ تعالی سرکشی کی بنیاد پر نہیں نافرمانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ حضرت علی نے اس موقع پر جو انکار کیا تھا وہ عزراہ محبت اور عقیدت کیا تھا اور یعنی گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضور میری غیرت مانی گوارہ نہیں کرتی کہ میں اپنے نبی کے اکل ہے کوئی ربط بنتا ہے کوئی دونوں واقعات میں سوال ہے تمام اہل سنت سے ہے ایک باش اور مولویوں کے ذریعے بات ہے دماغ میں بھراوئی اسی طرح کا بہت سا ہے انہیں کیا آیا بندہ کہے کہ بھائی تم دو قضیوں کو ملا رہے ہو دو واقعات کو ملا رہے ہو سلح دیویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لکھا جانے لگا تو مشرقین نے کہا کہ بھائی یہ مٹاؤ اگر ہم ان کو رسول اللہ مانتے تو پھر لڑائی جھگڑا تو تھا ہی نہیں تو امیر المومنی نے نہیں مٹایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا اب اس کا اور اس واقعی سے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرزنش نہیں کی کچھ نہیں کہا یہاں پہ کیا ہے کمو انی چلے جب میرے پاس تھی یہاں سے وہاں پہ رسول اللہ وہاں تو میں اب اس حالت میں بہتر ہوں بنیسبت اس حالت کے کہ جو تم میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو کیا کہا کہ ان الرجل اللہ یحجر یہ شخص جو ہے علیہ عزباللہ اس کے اوپر بیماری کا غلبہ آ چکا ہے جس شخص پر بیماری کا غلبہ آ جائے اس کو کیا پتہ جلتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی وہ تو حجر جو ہے وہ حضیان علیہ عزباللہ کی کیفیت میں ہے تو آپ ان دو واقعات کو کیسے رب دے رہے ہیں اور مولا الاسلام کی شخصیت کو یہاں پر مقدوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رک جائیں سبر کریں ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں اشیاط اللہ مات کس کی جناب شاہ عبدالحق محدث تحلوی وہ یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں سل کا بیان وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے ورنہ مخالفت کی گنجائش نہ ہوتی اور حقیقت میں مخالفت نہیں بلکہ این موافقت ہے اصل میں رسول اللہ کی مخالفت ہی نہیں ہے جبکہ ہمارے مخالفت ہے اور اس کے بعد رسول اللہ غصہ بھی ہوئے ابن عباس جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ان الرضیاء قل الرضیاء یہ نہیں ہے وہ جو کیا کہتے ہیں رضیات الخمیس ہے وہ کیسا قضی ہے کہ جب رسول اللہ اور لکھنے کے درمیان کوئی شخص جو ہے وہ حائل ہو گیا اس کو سوچ کے روتے تھے میں بخاری کی روایت رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہہ جی این موافقت ہے آگے پڑھیں وہ انتہائی محبت اور اخلاص پر مبنی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم مزید ان کے شہرین بھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خود پہلے اس روایت کو ایک دفعہ دیکھا جائیے ملاہدہ فرمایا روایت ہے جس سی بخاری میں اس میں ایک نکتہ ہے اس کے جانب جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے مولانا محمد دعوترہ صاحب کے ترجمے کے ساتھ اس میں روایت نمبر ہے دو ہزار چھ سو اٹھانوے اس میں جائیں تو کہا فَقَالَ الْمُشْرِقُونَ مشرقیوں نے کہا لَا تَقْتُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو لَوْكُنتَ رَسُولًا لَمْنُ قَاتِلُ وہ کہتے ہیں اگر یہ آمین کو رسول مانتے تھے تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی وجہ نہیں تھی فَقَالَ الْعَلِينَ اب کس نے کہا امام علی 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 علیہ السلام سے ہم ہو ہو ٹھیک ہے آپ اس کو مٹا دیں تو کس نے کہا یہ یہاں پہ ہے کہ جی حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ کا لحظ مٹا دو علی نے کہا میں نے کہا تو اس سے نہیں مٹا سکتا تو آزرت نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا آن حضرت نے آزرت علی سے فرمایا جبکہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو نسائی میں جب یہ روایت آتی ہے اور شہرحین نے بھی اس کو کیا بیان کیا پہلے یہ ملہدہ فرمائیں یہ بڑا اہم نکتہ یہ کتاب اصول اللہ القبرہ امام نسائی کی اس میں جب ہم جاتے ہیں شیع بن نعود کی تحقیق کے ساتھ اس میں جاتے ہیں تو یہ جو کہا کہ اس لفظ کو مٹا دو اور مولا علی نے منع کر دیا یہ ملہدہ فرمائیں فقال سحیل سحیل نے کہا کہ اگر ہم ان کو مانتے کہ یہ رسول اللہ ہے تو ہم ان سے جنگ نہ کرتے مٹاؤ اس کو ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کس نے کہا تھا یہ مشرق نے فقالہ سحیل سحیل نے کہا اور وہاں پر بھی فقالہ مشرقوں مشرقین نے کہا اچھا یہاں پہ ایک یہ کرینا ہے کہ یہ قول جو ہے وہ کس کا تھا مشرقین کا تھا البتہ ان کے شارہین نے آ کر اس کے بارے میں خود اس کا جواب دیا ہے یہ ملہدہ فرمائیں شاہرین نے خود اس بارے میں کیا بیان کیا ہے یہ عمدت رقاری شہر سیئر بخاری جناب ملہ علی قاری کی اس میں جو ہم جاتے ہیں کہ یہاں پر کہ یہ عمر ہے بفت الحا کے ساتھ مدمحہ اچھا اس میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولا علیہ السلام وقولو علیہ رضی اللہ جو امام علیہ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا لئی سب مخالفت لئی عمر رسول اللہ یہ رسول اللہ کے عمر کی مخالفت نہیں ہے کیوں لئنہ علمہ بالکرینہ کیونکہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ کرینے کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ عمر اجابی نہیں ہے کہ اس کو حتم انجام دیا جائے ٹھیک ہے یہ کونہ جی شیعہ نہیں ہے آپ کے اپنے شارہین اچھا اس کے بعد فتح الباری شارہ سی بخاری میں چکہ اس کو ہائلائٹ کرنا بھول گیا تو بلکل یہاں پر بھی اسی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نسائی نے جو ہے وہ طریقہ الکمہ بن قیس علی سے اس بات کو روایت نکل کیا کہ کن تو قاتب النبی میں جو ہے رسول اللہ کا قاتب تھا یوم الحدیبیہ فقطب تو میں نے پھر یہ لکھا آگے پوری روایت اس کے بعد اپنے علماء کیا اس جیس کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وَقَانَ عَلِيًّا فَاحِمَا امام علیہ السلام نے کس بات کو سمجھا یہ توجہ کریں یہاں پر امام علیہ السلام نے اس سے یہ سمجھا کہ جو یہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے متحتمن یہ حتمی نہیں ہے کہ حتمی اس کو انجام دینا ہے فَلَذَلِكَ امْتَعَنَ مِنِ امْتِصَالِحِ بخاطر اسی وجہ سے اگر یہ اس کو حتمی سمجھتے تو انجام دیتے امام علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ حتمی نہیں ہے اور انہوں نے اس کو انجام نہیں دیا انجام آوری میں انہوں نے اس سنکار کر دیا اچھا اس کے بعد ایک اور محقق ارشاد الساری قسطلانی صاحب کیا کہتے ہیں لشار سیل بخاری جو ذل اس کی اصادت شٹی جلد ہے صفحہ نمبر 169 ہے تو جب یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اس روایت کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں کاش میں اس کو کر لیتا ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھیں وَقَالَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ٹھیک ہے لَيْسَبِ مُخَالِفَتِ امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں نہیں مٹاؤں گا لَيْسَبِ مُخَالِفَتِ لِيْعَمْرِ حِي عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْلَام اس کے بعد مزید ملاحظہ فرمائیں شارول کرمانی جناب کرمانی صاحب کی اچھا اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اس روایت کو وہ کہتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ مٹاؤ تو اگر کوئی کہتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ کی فجادہ لِعَلِي مُخَالِفَتِ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهُ کیسے جائز تھی علی کے لیے مُخَالِفَتِ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهُ کہ وہ رسول اللہ کے عمر کی مخالفت کرتے تو کہیں گے کہ یہاں پر کرینہ موجود تھا کہ اَنَّهُ لَيْسَ بِالْعِجَاب کہ یہ ایجابی نہیں تھا خود آپ کے اپنے علمانے کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے وہ شخص جہنمی ہے لہٰذا امیر المؤمنین ایسا تھوڑی ہے کہ رسول اللہ ایک چیز کا حکم دے اور امیر المؤمنین اس سے حکم و دولی کرے اصلاً ایسا امکان نہیں ہے اس کے بعد اس لئے شارحین نے بھی اس جملے کو اسی بات پر حمل کیا اس کے بعد ایک اور ابن بطال کی یہ توجہ کیجئے گا اس کی طرف یہ بڑی زبردست ہے ابن بطال نے شارح صحیح بخاری میں کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وَعِبَاتُ عَلِي مِنْ مَحْوِ رَسُولِ اللَّهِ کہ جو امیر المؤمنین نے عبا کا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا یہ عدب تھا اور ان کا ایمان تھا لَيْسَ بِعِسِيَان یہ ایسیان نہیں تھا بلکہ یہ ان کا عدب کا تقاضی یہ تھا ان کے ایمان کا تقاضی یہ تھا میں اس لئے کہا کہ سلح حدیبیہ کہ اصلاً اس سے ربط نہیں بنتا کہ آپ حضرت عمر کے اس مخالفت کو ختم کرنے کے لئے حضرت مخالفت کو چھپانے کے لئے امیر المؤمنین کا سہارہ لے رہے ہیں جبکہ دونوں قضیوں میں کوئی ربط نہیں ہے بلکہ یہ عدب کا تقاضی تھا ایمان کا تقاضی تھا کون آپ کے اپنے اشارہ ہیں کہا رہے ہیں جن میں سے کوئی بھی شیعہ اشارہ نہیں ہے رابدی شارہ نہیں ہے اس کے بعد امام نووی صحیح مسلم اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ کیا بیان کرتے ہیں ملہدہ فرمائیں کہا جی اسی روایت کے زیل میں جب وہ آتے ہیں تو انہوں نے بھی یعنی نووی صاحب نے بھی اسی چیز کو بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام کا یہ نہ لکھنا یہ ملہدہ فرمائیں باب العدب المستحب یہ عدب کے تقاضے کی وجہ سے من باب العدب تھا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں مٹانے کا یہ حتمی ہے تو یہ من باب عدب تھا لہٰذا یہ جو آپ نے کوشش کی کہ جناب میں آؤں اور اس کو بیان کروں کہ یہ امام علی علیہ السلام نے بھی تو یہی کام کیا تھا جبکہ بخاری میں جب آپ خود ان روایات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ناظرین خود دیکھیں کہ حضرت اگر میں اس کو یہاں پر بیان کر سکوں آپ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے سنا آپ نے جمرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جمرات کا دن ہائے کونسا دن ہے ٹھیک ہے ہائے یہ کونسا دن ہے اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوں سے کنکریاں تار ہو گئیں بھائی اگر یہ اتنا نورمل بات تھی تو جناب ابن عباس کیوں اس دن کو سوچ کر رو رہے ہیں اس دن رسول اللہ کی وفات تو ہوئی نہیں ہے اگر آپ کہیں وہ رسول اللہ کے غم میں رو رہے تھے وہ رو رہے تھے اس بات میں کہ رسول اللہ اس قدر مرد کے عالم میں تھے اور ان صحابہ نے رسول اللہ کے اس میں کیا 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 آگے دیکھیں رسول نے فرمایا ایک آغاز دے دو تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمرانہ ہو اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا پھر آہ حضرت نے خود ہی فرمایا نبی کی موجودگی میں جھگڑا کرنا غیر مناسب نہیں ہے سلوہ دیویہ میں جھگڑا ہوا تھا امام علیہ اور باقی صحابہ کسی کا نہیں ہوا تو رسول اللہ نے وہاں پہ سے کسی کسی کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ کم ہو انی کسی کو کہا نہیں کہا جھگڑا غیر مناسب ہے دوسرے لوگ کہنے لگے بھلا کیا حضرت بیکار باتیں فرمائیں گے اچھا پھر پوچھ لو یہ سن کر آہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو میرا سوال یہ ہے وہ کونسی حالت تھی جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اہل سنت تمام مولویوں سے ان کے فہم رکھنے والوں سے میرا سوال ہے کہ رسول نے فرمایا مجھے میری اس حالت پر چھوڑ دو میری یہ حالت اس حالت سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کونسی تھی ہزیان کی رسول اللہ نے کہا کہ چھوڑو جو نسبت میری طرف دینا چاہ رہے ہو اس نسبت سے بہتر میں ایسی ٹھیک ہوں تو یہاں تک یہ بخاری کی روایت خود چیک چیک کے بتا رہی ہے کہ میرا سولہ حدیبیہ کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بھی بالکل بے معنی ہے تو لہٰذا یہ آگے دیکھیں ایک اور ایک سو چودہ نمبر روایت پہ کہ جب نبی کے مرد میں شدہ دو گئے آپ نے فرمایا میرے پاس سمانے کتاب اللہ تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمرانہ ہو سکو اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا گلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے جو ہمیں ہدایت کے لئے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شورغل ہو گیا آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو رسول نے فرمایا چلے جاؤ میرے پاس سے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد حضرت عباس نے کہا ان الرضیعہ کل الرضیعہ ما حال بین رسول اللہ و بین کتاب اور وہ ابن عباس کہہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مسیبت بڑی سخت مسیبت ہے کون سی مسیبت ہے وہ چیز جو ہمارے رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی حضرت عمر کو مسیبت قرار دیا ہے حضرت ابن عباس نے کہ یہ تھی کہ جو رسول اللہ کے لکھنے میں رکاوڑ بنی یہاں پہ ناظرین نے فیصلہ کرنا ہے بھائی یہ حدیث کرتاس آپ کو کسی بھی صورت آپ اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے حضرت عمر کی مخالفت قطعی ہو یقینی طور پر ثابت ہے جتنی مرضی اسی وجہ سے تو غامدی صاحب نے کہا کہ میں حدیث کرتاس کو سیرے سے مانتا ہی نہیں ہوں نہ رہے گا محس نہ بجے گی بان سوری واسلام علیکم ورحمت اللہ چیمی گا گرانندی